اشہد ان محمد الرسول اللہ اب آئیے سورہ مریم بسم اللہ الرحمن الرحیم کافا یا عین صاد پانچ حروف ہیں یہ یہ ایک ہی صورت ہے قرآن مجید میں جس میں پانچ حروف آئے ہیں مقتعات جڑوان ایک صورت اور ہے سورہ شورہ اس میں پانچ ہیں لیکن دو علیدہ لکھے جائیں گے حامین اور ایک آیت بن جائے گی عین سین قاف یہ دوسری آیت ہے یہاں یہ ایک ہی آیت اور جڑوان لکھے ہوئے حروف مقتعات پانچ ہیں ذکر رحمت ربک عبدہو ذکریا اب یہ وہی ساری چیزیں تقریباً آ رہی ہیں جو ہم سورہ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں اور یہ اس دوانے میں ناظر ہوئی جبکہ عبیر حجرت حبشہ ہونے والی تھی اور مسلمان جا رہے تھے اور وہاں پر وہ پوزیشن پیش آنے والی تھی کہ یہاں سے جب سفارت گئی ہے مکہ قریش کے سرداروں کی اور گئے تھے عمر بن العاص گئے تھے جو بعد میں ایمان لے آئے صحابی ہیں وہ واپس لینے کے لیے کہ یہ ہمارے بگوڑے آگئے ہیں انہیں واپس کیجئے تو لجاشی کے دربار میں پھر جب مسلمانوں نے اپنی فریاد کی اپنے حالات بتائے تو آخری دعو یہ کھیلا عمر بن العاص نے کہ آپ ذرا پوچھئے یہ مسیح کے بارے میں کیا کہتے ہیں یہ تو کہتے ہیں وہ تو ایک عام انسان تھا جس کو آپ خدا مانتے ہیں تو پھر لجاشی نے پوچھا کہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں مسیح کے بارے میں حضرت مسیح کے تو پھر یہ آیات پڑھ کر جو ہیں حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالی عنہ جعفر ابن ابی طالب خضور کے چتادات بھائی ابو طالب کے بیٹے حضرت علی کے بڑے بھائی حضرت جعفر ابی طالب من ابی طالب انہوں نے یہ آیات پڑھ کر سنائی تو نجاشی نے کہا تنکہ اٹھایا کہ جو کچھ جو تم نے بیان کیا ہے حقیقت میں مسیح علیہ السلام اس سے ایک تنکہ بھر بھی زائد نہیں پھر اعلان کیا مسلوارو تم یہاں رہو امن سے رہو سکون سے رہو اور وہ سفارت جو تھی قریش کی واپس کر دی کہ میں ان کو تمہارے ساتھ واپس نہیں بھیج سکتا چاہے تم مجھے پہاڑوں جتنا سونا دے دو لیکن ان کو میں یہاں سے واپس نہیں کرو گا ذکر و رحمت ربک عبدہو ذکریہ اب ذکر تو کرنا ہے حضرت مسیح کا لیکن جیسے وہاں پہلے یہ کہ حضرت یحیٰ کا ذکر بھی ہو جائے کہ ان کی ولادت بھی تو ایک طرح سے موجزانہ تھی عام حالات کی تو نہیں تھی حضرت ذکریہ کتنے بڑھے تھے اور حضرت ان کی جو اہلیہ تھی وہ ساری عمر جو ہے مانج رہی تھی اور بڑھا پہ میں اللہ نے بیٹا دیا یہ ذکر ہے آپ کے رب کی رحمت کا جو اس کے بندے ذکریہ پر ہوئی علیہ نبی جناب علیہ السلام اس نادا ربہو ندان خفیہ جبکہ انہوں نے پکارا اپنے رب کو دعا کی چپکے چپکے دل ہی دل میں قَالَ رَبَّ إِنِّي وَحَنَ الْعَوْزْمَ مِنِّي انہوں نے عرض کیا پروردگار میری ہڈیاں چٹخ گئی ہیں کمزور ہو گئی ہیں وَشْتَعَلَ الرَّاسُ وَشَيْبَلُ اور میرا سر جو ہے وہ بھاک مٹھا ہے سفیدی سے یعنی سفید ہو گیا ہے بالکل سیاہ بال کوئی رہے ہی نہیں وَلَمَكُمْ بِدْعَاِكَ رَبِّ شَقِيَا اور پروردگار کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے تجھ سے کوئی دعا مانگی ہو اور میں نامراد رہا ہوں آج بڑی حمد کر کے میں ایک دعا کر رہا ہوں جو عام حالات کے اعتبار سے تو پھر بڑی غیر معمولی دعا ہے عام حالات دیکھیں دنیاوی مسائل کو دیکھیں وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ وَرَائِ اور مجھے اندیشہ ہے اپنے بھائی بندوں سے رشتہ داروں سے میرے بات یعنی یہ کہ اس حیکل سلیمانی کی خدمت کرنے والا مجھے کوئی مناسب آدمی نظر نہیں آ رہا کہ جو اس میری گندی پر بیٹھ سکے مجھے اس منسب کو سبھال سکے اِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ وَرَائِ وَكَانَتِ اِمْرَاتِ آقِرَن اور میری بیوی بانچ ہے فَحَبْلِي مِلَّدُنْكَ وَلِيَ تو مجھے خاص اپنے پاس سے کوئی ولی عطا کر اب یہاں ولی کا نفس کا ہاتھ کوئی میرا ساتھی ہو کوئی ایسا ہو کہ جو میری ان چیزوں کا جو میری وراثت روحانی وراثت اور دینی وراثت اس کو سبھال سکے اور میری کیا ہے یہ آلِ یاقوب کی وراثت ہے جو حضرت یاقوب علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے اس کا صحیح وارث بن سکے وَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيَ اور پروردگار اسے تو بنائی ہو رضی جو ہے یہ فعیل کے مدن پر ہے راضی اور مردہ دونوں کے معنی میں آ جائے گا وہ کہ جو راضی ہو اور جس کو راضی کر دیا گیا ہو رضی اللہ عنہ وراظت وہ دونوں پہلو جو ہیں رضی کے اندر آ جائیں گے انہیں جب یہ بشارت میں اے ذکریہ ہم بشارت دیتے ہیں آپ کو ایک بیٹے کی ایک لڑکے کی جن کا نام یحیٰ ہوگا ہم نے اس کا سا نام اس سے پہلے کسی کا نہیں رکھا یا اس کی سی صفات اس سے پہلے کسی میں پیدا نہیں کی یہ دونوں معنی ہو سکتے ہیں انہیں وہی بات عرض کی جو ہم پڑھ چکے ہیں پہلے کہ پروردگار میرے ہاں بیٹا کیسے ہو جائے گا وَقَعْنَكِمْرَاتِ یہ آخرت میری بیوی بانجھے وَقَدْ بَلَقْتُ مِنَ الْكِبْرِ عِتِيَّ اور میں بڑا ہو گیا ہوں سوخ چکا ہوں میرے سارے جو سوتے ہیں حیات کے وہ میرے اندر خوشک ہو چکے ہیں قَعْلَكَ ذَالِق کہا ایسی ہوگا قَعْلَا رَبُّكَ هُوَا عَلَيْا تیرے پروردگار کا فرمانا یہ ہے کہ یہ مجھ پر عسان ہے وَقَدْ خَلَقْتُكَ بِنْ قَبْلُ وَلَمْتَ کچھ ہے تجھے بھی تو ہم نے پیدا کیا اس سے پہلے جبکہ تو کچھ بھی نہیں تھا قَعْلَا رَبِّ جَلْ لِي آیا انہوں نے کہا کہ پروردگار پھر میرے لئے کوئی نشانی مقرر ہو جائے قَعْلَا آیَتُكَ اللَّا تُقَلِّ مَنْ نَاسَ سَلَا 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 يَعْلٍ سَبِيَّ کہا کہ نشانی یہ ہوگی تمہارے لئے کہ اب تم تین دن تک متواتر تین راتوں تک متواتر گفتگو نہیں کر سکو گے لوگوں سے وہاں سورہ آل عبران میں تھا سَلَا 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 اَيَّامٍ إِلَّا رَمْدَا تین دن تک بات نہیں کر سکو گے مگر صرف اشاروں کے نانوں سے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی گویائی سلب کر لی فَخَرَجَ عَلَا قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ پھر وہ نکلے اپنے اس حجرے سے جہاں وہ یہ سارا راز و نیاز ہو رہا تھا عبادت ہو رہی تھی دعا ہو رہی تھی مناجات ہو رہی تھی فَأَوْحَعَ إِلَيْهِمْ اپنی قوم پر آ کر انہیں وحی کے ذریعے سے کہا وحی اشارہ کرنا وحی کے جو نفذی معنی ہر بھی زبان میں الْإِعْلَامِ بِالسُرْعَ وَالْخِفَا کسی کو کوئی بات اشارے سے اور خاموشی سے بتا دینا دوسروں کو بتانا چلے یہ وحی ہے تو وحی جو آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ پھر اس کی مختلف شکلیں ہیں وہ موضوع ہم پڑھ چکے ہیں یہ پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ شورہ کے اندر تاروحِ قرآن کے زمن میں اس کا تذکرہ آ چکا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی اوحا الیہم انہوں نے اشارے سے کہا بات تو کر نہیں سکتے تھے انسبعو بکرتو عشیہ کہ یہ خاص وقت ہے اس میں اللہ کا خاص فیصلہ ہو رہا ہے لہذا درہ صبح و شام تم اللہ کی تصویر و تحمیز حضرت سے کرو یا یحیاء اب غرادت ہو گئی حضرت یحیاء کی وہ مخاتب ہیں یحیاء یا یحیاء خضوری کتاب و بے قوائے یحیاء کتاب کو مضبوطی سے تھام لو جائر بات ہے کہ تورات موجود تھی زبور موجود تھی اور نبیوں کے صحیفے موجود تھے وَآتَيْنَا الْحُکْمَ صَبِيَّا اور ہم نے حکمت اور دانائی اسے بچپن ہی میں عطا کر دی بچپن ہی میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کیونکہ سمجھئے کہ یہ دونوں شخصیتیں جو کنٹمپریریز ہیں حضرت مسیح اور انہوں نے یحیاء جون دی بیپٹسٹ اور جیزد اف نظرت یہ دونوں جو ہیں غیر معمولی شخصیتیں ہیں عام لوگوں کی طرح کے نہیں ہیں انبیاء اور رسول کے اندر بھی ان طرح ان کی قسم کے اصاف جو ہیں آپ کو اور نہیں ملیں گے تو فرمایا کہ ان کو بچپن ہی میں ہم نے حکمت اتا کر دی وَحَنَانَ مِلَّدُنَّا اور سوز و گداث ہم سے محبت اور محبت بھی سوز و گداث والی ان کی طبیعت کے اندر لقت سوز و گداث وَحَنَانَ مِلَّدُنَّا وَزَكَا اور اپنے والدوں کے ساتھ بہت حسن سلوک کرنے والے عدب کرنے والے وَلَنْ يَكُنْ جَبْبَارًا عَسِيَا نہ وہ خود سر تھے اور نہ سخت تھے بلکہ یہ کہ شاید یہ اس قسم کی کوئی باتیں غالباً کہیں انجیل وغیرہ میں آگئے ہوں گی جس کی نفی کے لیے یہ الفاظ یہاں آ رہے ہیں لیے کہ حضرت مسیح کے بارے میں تو انجیل میں کچھ الفاظ ہے کہ حضرت مریم کو انہوں نے استحقار کے ساتھ خطاب کیا وہ عورت اس طرح کے الفاظ تو قرآن نے کہا کہ نہیں وہ ایسا نہیں تھا وہ اپنی والدہ کے ساتھ اس طرح کی جو ہے مستاخی کے ساتھ پیش آنے والا نہیں تھا شاید ایسی کوئی بات جو میرے ذہن میں نہیں ہے وَسَلَامُنْ عَلَيْهِ يَوْمَ وَلِدَ اور سلام اس پر جس دن کے اس کی ولادت ہوئی وَيَوْمَ يَمُوتُ اور جس دن کے وہ مرے وَيَوْمَ يُبْعَ سُحِيَّ اور جس دن کے وہ اٹھایا جائے جوبارہ زندہ کر کے اب یہ تو قصہ ہو گیا حضرت زکریہ اور حضرت یحییٰ کا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَم اب ذکر کیجئے اس کتاب میں قرآن میں مریم کا سلامون علیہ اِذِن تَبَدَتْ مِنَحْ لِهَ مَقَالَمْ شَرْقِيَا جبکہ انہوں نے اپنے آپ کو اپنے لوگوں سے ایک شرقی گوشے کے اندر مقید کر لیا کوئی اعتقاف کی شکل جیسے ہوتی ہے کوئی پردہ اب لگا دیا ہوگا کہ حیکل کے مشرقی گوشے کے اندر کہیں انہوں نے عبادت کے لیے یا کوئی خاص اسی طرح کے واملے کے لیے لوگوں سے علیدہ ہو کر فَتَّخَدَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا ان سے انہوں نے پردہ کان لیا اور لوگوں سے علیدہ ہو کر باقی لوگ جو تھے ان سے علیدہ ہو کر کی نوٹ کرنی جی فرشتہ بھی روح وحی بھی روح اور قرآن بھی روح اور روح انسانی بھی روح فَارْسَلْنَا إِلَهَا رُوحَنَا فَتَمَسْسَلَا لَهَا بَشَرًا سَبِيعًا تو اس نے صورت اختیار کر لی ان کے سامنے ایک مکمل انسان کی قَالَتِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَانِ مِنْكَا إِنْكُنْتَ تَقِيَّا اب حضرت مریم سلام علیہ اگر دم دہشت زدہ ہو گئی میں اللہ کی پناہ طلب پکرتی ہوں تمہارے تم سے اگر تم واقع کوئی تقی ہے نیک آدمی ہے یعنی اس میری خلوت میں میری علیدگی کے اندر اس طرح آچانک تمہارا آ جانا کوئی بڑا ارادہ تو نہیں ہے یہ تمہاری خراب تو نہیں ہے اِنِي أَعُوذُ بِالرَّحْمَانِ مِنْكَا میں پناہ پکرتی ہوں رحمان کی تمہارے تم سے انکنت تقیعہ اور اس میں افیل بھی ہے اگر تم متقی ہو اور اللہ کے درنے والے ہو تو کسی غلط قسم کا ارادہ نہ کرنا قَعَلَا إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكُنُ انہوں نے کہا نہیں میں انسان نہیں ہوں میں تو آپ کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں لِأَحَبَا لَكِ غُلَامًا ذَكِعَا اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ آپ کے لیے ایک بہت ہی پاک اولاد جو ہے وہ میں آپ کو عطا کروں آپ کے لیے قَعَلَتْ أَنَّا يَقُلُ لِهُ الْعَابُنُ حضرت مریم نے کہا مجھل یہ بیٹا کیسے ہو جائے گا بَلَمْ يَمْسَسْنِ بَشَرُ مجھے کسی مرد نے آج تک چھوہ تک نہیں ہے وہ لَمْ اَكُوْ بَغِیَا اور نہ میں کوئی عابرو باختہ عورت ہوں میں کوئی اس طرح کی آوارہ عورت نہیں ہوں نہ کسی مرد سے میرا کوئی معاملہ ہوا ہے قَعَلَكَ ذَالِكِ قَعَلَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ حَيُّن ایسے ہی ہوگا بغیر کسی مرد کے اس کے تعلق کے اور بغیر کسی اور اس طرح کے معاملے کے اولاد آپ کے ہاں ہوگی بیٹا ہوگا قَعَلَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ حَيُّن آپ کے را فرماتا ہے کہ یہ مجھ پر بڑا آسان ہے یہ کوئی بھاری بات نہیں ہے وَلِنَ جَعْلَهُ آیَةً لِلنَّاس اور اس کو تو ہم بنانا چاہتے ہیں لوگوں کے لئے ایک نشانی حضرت عیسیٰ کی ولادت موجزانہ رفع سماوی موجزانہ پھر بڑے بڑے موجزے جو ہیں تو اس اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ ان کی شخصیت بہت یہ یعنی غیر بابولی اور بہت ممیز شخصیت ہے وَرَحْمَتَمْ مِنَّا اور انہیں ہمذریہ بنانا چاہتے ہیں اپنی رحمت کا وَقَعَنَ عَمْرَ مَقْدِيَا اور یہ تو وہ کام ہے یہ فیصلہ وہ ہے کان عمر مخدیہ یہ تیشدہ ہے اللہ کی طرف سے اس کا فیصلہ ہو چکا ہے فَحَمَلَتْ ہو تو انہیں اس کا حمل ٹھائم گیا فَانْتَمَدَتْ بِهِ مَقَانًا قَصِيَا تو اب وہ اسے لے کر دور جگہ چلی گئی یہ ہے بیت اللہم جو آٹھ میل کے فاصلے پر تھا اس حیکل سلیمانی سے وہاں علیدگی میں چونکہ اب ظاہر بات ہے کہ حمل بڑھے گا اب لوگ کیا ہیں دیکھیں گے کیا کریں گے کسی جگہ پر انہیں تنہائی میں کسی جگہ جا کر اپنے آپ کو علیدہ جو آئیسولیٹ کر لیا فَانْتَمَدَتْ بِهِ آئیسولیٹ کر لیا اپنے آپ کو اب اس کو لے کر اپنے حمل کو لے کر فَانْتَمَدَتْ بِهِ مَقَانًا قَصِيَا ایک دور کی جگہ بعید مکان میں فَعَجَعَالْمَخَاضُ عَلَاجِذٍ نَخْلَحَ تو جب وہ بلادت کا وقت ہوا اور درد زہر ہوئے تو اس درد کے اندر وہ ایک خجور کی جڑ کو انہوں نے مضبوطی سے پکڑا آئی وہ یہ ایسا ہوتا ہے کہ وضع حمل کے وقت جو ہے اگر وہ عورت کسی چیز کو مضبوطی سے تھامے تو پھر ان دردوں کو برداشت کرنے کے لیے اس کے اندر کوئی ہمت پیدا ہوتی ہے تو انہوں نے ایک خجور کا کوئی درد تھا اس کی جڑوں کو مضبوطی سے تھاما قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتْتُ قَبْلَ حَاغَا وَكُنْتُ نَسْيَمْ مَنْسِيَا اور کہا کاش کہ میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اب کیا کہوں گی کیا مو دکھاؤں گی بچے کا کیا کروں گی کہا لے کے جاؤں گی دنیا کیا کہے گی میری صورت کیا بنے گی اللہ کی وہ بندی جو ایک کانپ رہی ہے لرز رہی ہے یا لیتنی مِتْتُ قَبْلَ حَاغَا کاش کہ میں اس سے قبل مر چکی ہوتی وَكُنْتُ نَسْيَمْ مَنْسِيَا اب مجھے بھول چکے ہوتے لو میری یاد بھی رو کہ ذہنوں سے مہم ہو چکی ہوتی کاش فَنَادَهَا مِنْ تَحْتِهَا تو پکارا اسے اس کے نیچے سے عام خیال یہ مِنْ کے حوالے سے یہ ہے کہ فرشتہ ہی ہے کہ جس نے پھر پکارا ہے وہ لیکن نیچے ہے یہ ذرا اونچائی پر ہیں بلندی پر ہیں اور وہ کہیں نیچے ہے نشیب میں ہے اور اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ ولادت کے موقع پر اور وضع عمل کے موقع پر اس کا قریب ہونا پیسے بھی مناسب نہیں لیکن ایک اس کی جو قرارات ہمارے اوفیشل قرارات امیں من بھی ہے فَنَادَهَا مَنْ تَحْتَهَا پکارا اسے اس نے جو اس کے نیچے تھا یعنی ولادت ہو گئی ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی اور بچہ جو ہے اب وہ بول رہا ہے میں اس معنی کو زیادہ ترجیح دیتا ہوں اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ اگر بچے نے اس وقت کلام نہ کیا ہوتا تو کیسے یقین آتا کہ حضرت مریم لے کر آتی اس بچے کو کہ بعد میں یہ بچہ بول پڑے گا اللہ تعالیٰ نے وہاں اس بچے سے کلام کرا دیا ہے انہوں نے دیکھ لیا ہے بچہ بول رہا ہے تو بچے نے من تحتہا یہ میرے نزدیک وہ قرآت بھی وہ زیادہ صحیح ہے اور ہماری آفیشل قرآت بھی ہے یہ من تحتہا وہ من تحتہا تو جو بھی تھا دیچے انہوں نے اس نے کہا لا تحضنی اگر واقعہ تنی حضرت مسیحی بچہ جو نوم غلود ہے وہی بول رہا ہے تو گویا کہ لا تحضنی امی جانا آپ اس میں پریشان نہ ہو غم گین نہ ہو آپ کے قدموں تلے ایک چشمہ نکال دیا ہے وہ حضی علیک بجزن نخلا اور ذرا اسی درخت کے جو سوکھی جڑ درخت کی اس کو ذرا ہلائی ہے تو ساکت علے کے روتبن جنی یا تو یہ تازہ اور بڑی تازہ جو ہیں پکی ہوئی خجوریں آپ پر گریں گی پکلی و اشربی اب یہ سارا موجزہ کو دیکھ رہی ہے تب جنت ہوئی ہے انہیں بچے کو لے کر آنے کی کہ بچہ بول بھی گیا ہے اور اسی سوکھی ہوئی وہ خجور کے جو ہے تنے میں سے خجوریں جو ہے پکی ہوئی اور بڑی تازہ جو ہے وہ بھی گر رہی ہے چشمہ بھی پانی کا نکل آیا ہے فَقُولِي و اشربی تو کھائیے اور پیئے وَقَرِّ عَيْنَا اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کیجئے فَإِمَّا تَلَيَنَّ مِنَ الْبَشَرِ اَحَدَدَ تو پھر اگر آپ دیکھیں کسی انسان کو کوئی انسان آپ کے سب سے پوچھے فَقُولِي تو کہہ دیجئے اِنِّي نَذَرْتُ لِلْرَحْمَانِ سَوْمَن فَلَنُقَلِّمَ الْيَوْمَا اِنسِيَا میں نے تو رحمان کے لیے ایک روزے کی نظر مانی ہوئی تھی میں نے روزہ رکھا ہوا میں کسی انسان سے بات نہیں کر سکتی وہاں کے ان کے ہاں روزے کے اندر کھانے پینے پر جو پابندی تھی جو ہمارے ہاں ہوتی ہے وہ بھی تھی اس کے علاوہ بولنے پر گفتگوبر بھی پابندی تھی فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُوْا اب وہ آگئی اس کو لے کر اپنی قوم کے پاس اب ان کا حوصلہ ہے انہوں نے وہ موجزہ دیکھ لیا ہے یہ میری رائے ہے واللہ و عالم عام طور پر اس کا تذکرہ نہیں ہے کہیں اور یہ کہ من تحتہا میں سمجھا یہی گیا ہے کہ فرشتے ہی نے یہ سب سارا کلام کیا ہے فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُوْا وَأَمْعَئِنْ اپنی قوم کے پاس اپنے بچے کو لیے ہوئے قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جَيْتِ شَيْنْ فَرِيَا اَبُنُ لَا مَرْيَمُ یہ تو تم بڑا طوفان چڑھ لائی ہو یہ کیا کر لائی ہو یہ تمہارے ہاں تمہارے گود میں بچہ ہے یہ کس کا بچہ ہے یا اختہ حارون اے حارون کی بہن ہو سکتا ہے کہ ان کے بھائی ہو حارون نامی اور ہو سکتا ہے کہ چونکہ حضرت حارون کی نسل سے ہیں لہذا صرف ان کی طرف ایک نسبت دی ہو کہ تم سوچو کس جدہ امجد کی تم نسل سے ہو اور تم نے کس قدر یہ گری ہوئی حرکت کی ہے یا ہفتہ حارون مَا کَانَا ابو کِبْرَا سَوْئِ وَمَا قَادَتْ أُمُّكِ بَغِيَا نہ تو تیرا والد جو ہے وہ کوئی برا انسان تھا اور نہ تیری والدہ جو ہے وہ کوئی بدکار عورت تھی یہ تم کیا کر لائی ہو فَآشَارَتْ إِلَيْهِ تو حضرت مریم نے اشارہ کر دیا حضرت بچے کی طرف عیسیٰ کی طرف قَالُوْ كَيْفَ لُكَلْ لِمُنْ كَانَ فِيْلَا مَحْدِكْ سَبِئِ کہ کیسے ہم اس سے بات کریں اس سے کیا کچھ ہے یہ ہمیں کیا بتائے گا بچہ ہے پھر گھوڑوں بھی یا گود کی اندر قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ اب وہ بچہ بولا حضرت مسیح نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں آتانی الکتاب اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے وَجَعَلَنِي نَبِيَّ اور مجھے نبی بنایا ہے وَجَعَلَنِي مُبَارَكَ نَئِنَ مَاكُنْتُ اور مجھے مبارک بنایا ہے بابرکت بنایا ہے جہاں کہیں بھی میں ہوں گا وَعَوْثَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيَّ اور مجھے تحقید کی ہے اللہ نے زکاة کی اور نماز کی جب تک میں زندہ رہوں وَبَرْرَمْبِ وَالِدَتِير میں اپنی والدہ کا فرما بردار ہوں خدمت گزار ہوں لَمْ يَجْعَلْنِي جَبْبَارًا شَقِی اللہ تعالی نے مجھے زبردست اور سخت تنخو نہیں بنایا ہے وَسَلَامُ عَلَيَّ اور سلام ہے مجھ پر جس دن کہ مجھے جنہ گیا میری ولادت ہوئی وَيَوْمَ عَمُوتُو جس دن کہ میں مروں گا وَيَوْمَ عُبْعَ سُحَيَّ اور جس دن کہ مجھے اٹھایا جائے گا زندہ کر کے ذَلِكَ عِيسَ عَبْلُ مَرْيَم یہ ہے عیسیٰ ابن مریم یہ ہے حقیقت عیسیٰ ابن مریم کی علیہ السلام علیہم السلام قَالَ الْحَقِّ اللَّذِی فِيَ يَمْتَرُون یہ ہے وہ قولِ حق قولِ فیصل صد فیصل درست جس کے بارے میں یہ جگڑتے ہیں مَا کَانَ لِلَّهِ يَنْ يَتَّخِضَ بِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَہَ اللہ کے شان کے شایان نہیں ہے یہ کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے سبحانہ وہ پاک ہے اس سے اِذَا قَضَ عَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُلْ فَيَكُونَ جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہو جاتے ہیں یعنی جو باپ کا حصہ تھا ولادتِ مسیح میں وہ اللہ تعالیٰ کے ایک حرفِ کُن کے ذریعے سے پورا ہوا اسی لئے یہ کلمہ ہے اللہ کلمتُم مِن ہو اللہ کا خاص کلمہ ہے باقی چیزیں جو ہیں انسان کے ہاں جو بھی قانون مقاعدے کے مطابق جو بھی بائیولوجیکل جو طریقہ ہے اس کے مطابق ہو رہے ہیں وہ چل رہا ہے لیکن جہاں وہ ایک رکھنا ہے وہاں اللہ کا ایک خصوصی قرم جو ہے اس نے اس خلاق کو پرکیا ہے ان اللہ ربی وربکم اور یقیناً اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے فابدورو پسوسی کی بندگی کرو اور پرستش کرو حاضر صلات و مستقیم یہی سیدہ راستہ ہے فاختلف الاحزاب من بینہم تو جماعتوں نے گروہوں نے فرقوں نے اپنے آپس میں اختلافات پیدا کر لیے غلط صلط باتیں جو ہیں گھڑ لیں فَوَيْلُ لِلَّهِنَا كَفَرُوا مِمَشْحَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ تو ہلاکت اور بربادی اور تباہی ہے ان کافروں کے لیے اس دن کی پیشی اس بڑے دن کی پیشی سے اس بڑے دن جب پیش ہو جائے حقیقت کھل جائے گی حضرت مسیح کی حقیقت بھی واضح ہو جائے گی تو جو انہوں نے منگھرت عقیدیں بنا لیے تھے جن لوگوں نے ان عقیدوں پر جان دی ہوگی ان کے لیے پھر حلاکت اور بربادی ہوگی اس پیشی کے دن تو ان کی سمات بھی کیا اچھی ہوگی اور آنکھیں بھی کتنی کھلی ہوگی ہر حقائق کو وہ دیکھ رہے ہوں گے کیا ہی اچھا سن رہے ہوں گے اور کیا ہی اچھا دیکھ رہے ہوں گے جس دن کہ وہ ہمارے پاس آئیں گے لیکن الظالمون لیکن آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں مرتلا ہے وَأَنزِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اور اے نبی ان کو خبردار کرنی دیں اس یوم الحسرت سے وہ جو یوم قیامت ہے حسرت کا دن ہے وہ جس دن کی فیصلے کر دیئے جائیں گے وَهُمْ فِي غَفْلَةِن فَوَهُمْ لَا يُمِنُونَ اور یہ غفلت کے لئے مبتلا ہے اور ایمان نہیں لائیں گے اِنَّا نَحْنُ نَرِسُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا ہم ہی یقین الوارش ہوں گے زمین کے سب قتم ہو جائیں گے وَعِلَيْنَا يُرْجَعُونَ اور ہماری ہی طرف یہ لٹھائے جائیں گے وَذْقُرْ فِي الْكِتَابِ عِبْرَاهِيمِ اور ذرا تذکرہ کیجئے اس کتاب میں عِبْرَاهِيم کا بھی اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقَ النَّبِيَا یقینًا وہ صدیق نبی تھے اس کی اصل حقیقت پر کل گفتگو ہوگی اِذْقَالَ الْأَبِيِ یاد کرو جبکہ انہوں نے کہا اپنے والد سے کیوں آپ پوچھتے ہیں بندگی کرتے ہیں ایسی چیزوں کی جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں نہ آپ سے کسی چیز کو دور کر سکتے ہیں کہ آپ کے کچھ کام آ سکتے ہیں یہ بہترین مقام قرآن بجید کا کہ کوئی دعی کوئی مبلغ کوئی حق کی طرح بلانے والا اپنے بڑے کو کسی بذرگ کو اگر بلا رہا ہو تو کس انداز میں بلائے گا ظاہر بات ہے کہ اس کا عدب ملہوز رکھتے ہوئے یعبتے یعبتے ابباجان ابباجان اس انداز میں لشبارنے کے انداز میں نہیں یعبتے انی قد جانی من العلم مالک یاتک ابباجان میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا تھا میرے پاس وہی آئی ہے اللہ نے مجھے حقائق سے واقف کیا ہے فَإِمَّا يَاتِيَنَّكُمِنِّي هُدَن میرے پاس وہ ہدایت آئی ہے فَتَّبِعْنِي پس میری پیرمی کیجئے میرے پیسے چلئیے راستے کی طرف یعبتے ابباجان لا قابدی شیطان دیکھئے شیطان کی بندگی نہ کیجئے اِنَّ الشَّيْطَانَ قَانَ لِلْرَحْمَانِ عَسِيَةً یقیناً یہ شیطان جو ہے وہ رحمان کا باغی تھا نافرمان تھا اس نے سرکشی کی تھی یعبتے انی اخاف وَنْ يَمَسَّقَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَانِ ابباجان مجھے بڑا اندیشہ ہے کہ آپ کو رحمان کی طرف سے کوئی عذاب آپ پر نہ آ جائے آپ پکڑے آپ کو رحمان کی طرف سے کوئی عذاب فَتَقُونَ لِلِشْ شَيْطَانِ وَلِیَةً تو پھر آپ شیطان ہی کے ساتھی بن کر رہ جائیں قَالَ رَاغِبُ الْأَنْتَانَ عَلِحَتِيَا عِبْرَاهِيمِ کہاں یہ لجاجت ہے کہاں یہ استداح کا انداز ہے کہاں یہ فرعونی انداز میں کہا ہے باپ نے اببراہیم کیا تم میرے آلحہ سے میرے معبودوں سے کنارہ کشی کر رہے ہو اراغِبُ الْأَنْتَانَ عَلِحَتِيَا عِبْرَاهِيمِ لَا إِلَّمْ تَنتَحِيَا اگر تم باز نہ آئے لَا رجُمَنَّك میں تمہیں رجم کر دوں گا حلاق کر دوں گا سنسار کر دوں گا وحجرنی ملیہ اور فوراں تو ذرا میری نگاہوں سے دور ہو جاؤ میں تمہاری اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا فوراں میری نگاہوں سے دور ہو جاؤ کچھ دیر کے لیے تو میری نگاہوں سے چلے جاؤ قَالَ سَلَامُ عَلَيْك انہوں نے کہا سلام سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّ میں اپنے رب سے آپ کے لئے استغفار کرتا رہوں گا اِنَّهُ قَانَ بِي حَفِيَا وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے وَعَتَذِلُكُمْ وَمَا تَدُورَ مِن دُونِ اللَّهِ اور میں کنارہ کشی کرتا ہوں آپ سے بھی اور ان تمام معبودوں کو جن کو آپ پوچ رہیں اللہ کے سوا وَعَدُورَ بِي میں تو اپنے رب کو پکاروں گا اسی سے دعا کروں گا اَسَعَلْ لَا كُنَا بِي دُعَائِ رَبِّ شَقِيَا اور مجھے یقین ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر اس سے دعا کر کے نامراد نہیں رہوں گا فَلَمَّا عَتَذَلَهُمْ جَبِ عِبْرَاہِمْ نے ان سے کنارہ کشی کر لی وَمَا يَعْبُدُونَ بِن دُونِ اللَّهِ اور ان سب سے بھی کنارہ کشی کر لی جن کو پوچھ رہے تھے اللہ کے سوا وَحَبْنَا لَهُ عِسْحَاق وَيَعْقُوب تو ہم نے اسے عسَحَاق جیسا بیٹا یعقوب جیسا پوتا عطا کیا وَكُلْنَ جَعْنَا نَبِيَّا اور ان دونوں کو بھی ہم نے نبوہ سے سر فراز فرمایا وَوَحَبْنَا لَهُمْ مِن رَحْمَتِنَا اور ان کو ہم نے خاص اپنی رحمت سے فضل سے عطا فرمایا وَجْعَلْنَا لَهُمْ لِسَارَا سِدْقٍ حَلِيَّا اور ان کے لیے ہم نے عالی تذکرہ اور عالی شہرت جو ہے دنیا کے در باقی رکھی نفعنا لکا ذکرہ کی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کا بھی دنیا کے در بول بالا رہا بارک اللہ لی وَنَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفْعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَازْذِكِ الْحَكِيمِ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ اِنَّهُ كَانَ مُخْلَسًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلِ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيشِ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا صدق اللہ العظيم شبِّ شرح لی صدری وَيَسِّر لی امری وَحْلُ لُقْدَةً مِن لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ اللہم رَبَّنَا أَلْهِمْنَا رُشْدَنَا وَأَعِذْنَا مِن شُرُورِ انفُسِنَا اللہم رِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَرْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ وَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَرْزُقْنَا اللہم رَبَّنَا آنِسْ وَحْشَتَنَا فِي قُبُورِنَا وَرْحَمْنَا بِالْقُرْآنِ الْعَصِيمِ اللہم اجعله لنا اماما وَنُورا وَهُدًا وَرَحْمَةً اللہم اذَكِّرْنَا مِنْهُمَا نَسِيْنَا وَعَلِّمْنَا مِنْهُمَا جَهِلْنَا وَرْزُقْنَا تِلَابَتَهُ آنَا لَيْلِ وَآنَا النَّهَارِ وَجْعَلْهُ لَنَا حُجَّتَنْ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ آمین کل ہم نے سورہ مریم کا آغاز کر لیا تھا اور تقریبا نصف کا ہم ترجمہ کر چکے ہیں لیکن یہ بات بیان ہونے سے رہ گئی کہ مکی اور مدنی سورتوں کے جس تیسرے گروپ میں اس وقت ہم ہیں جس کی مکیات کا آغاز ہوا تھا سورہ یونس سے تو اس میں نو سورتیں ہم پڑھ چکے ہیں جیسا کہ میں نے ارز کیا وہ نو سورتیں تین تین سورتوں کے سب گروپ کی شکل میں ہیں ہر سب گروپ میں ایک جوڑا ہے جس کے اندر وہ نسبت زوجیت بتمام و قبال موجود ہے اور ایک منفرد مداج کی سورت ہے سورہ یونس سورہ ہود ایک جوڑے کی حیثیت سے سورہ یوسف منفرد ہے ایک ہی نبی کے حالات پر پوری سورت جو ہے وہ مشتمل ہے پھر سورہ راب اور سورہ ابراہیم یہ جوڑے کی شکل میں ہیں سورہ حجر یہ منفرد مداج کی ہے بلکہ اس پورے گروپ میں یہ اس اعتبار سے قدر مختلف نظر آتی ہے کہ اس کا انداز جو ہے وہ ابتدائی زمانے کی سورتوں کا ہے مضامین کے مناسبت بیونی سے ہے چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں ریدم جو ہے وہ بہت تیز ہے سوتی آہنگ بہت نمائی ہے نوائن میوزک جو ہے جو بلکوتی غنا ہے وہ اس میں بہت نمائی ہے پھر تین سورتیں سورہ نحل سب سے بڑی ہے اس سب گروپ میں یہ منفرد مداج کی ہے لیکن اس کے بعد سورہ بن اسرائیل اور سورہ کحف یہ ایک نہایت حسین و جمیل جوڑا ہے اب پھر تین سورتیں جو آ رہی ہیں سورہ مریم پھر سورہ تاہا سورہ انبیاء یہاں بھی معاملہ وہی ہے کہ ان میں سے دو سورتیں جو ہیں سورہ مریم اور سورہ انبیاء ان میں بڑی گہری مشابہت ہے اور یہ قصص النبیین کے انداز میں یہاں تذکرہ ہے انبیاء کرام کا ہم باور رسل کے انداز میں نہیں وہ جو انداز سورہ کحف سورہ آراف میں ہم نے دیکھا سورہ ہود میں ہم نے دیکھا کہ رسول آئے انہوں نے دعوت دی قوم نے انکار کیا قوم حلا کر دی گئی یہ انداز میں انبیاء الرسل ایام اللہ اس کا نہیں ہے لیکن یہ کہ ایک جو ہے اس سب گروپ میں منفرد سورت ہے اور وہ ہے سورہ تاہا یہ اس اعتبار سے کہ تقریبا پوری ایک ہی رسول کے حالات پر مشتمل ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام آٹھ میں سے پانچ رکوب مسلسل جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات پر ہیں اور ان کی ایک نسبت جو معمالوی قائم ہو جاتی ہے اس سورہ مبارکہ کی سورہ یوسف کے ساتھ وہ یہ ہے کہ تاریخی اعتبار سے ہمیں معلوم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی درمانے میں بنی اسرائیل مصر میں جا کر آباد ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر جو مصر میں فرعونیوں نے انہیں جو اپنا غلام بنا لیا تھا اس غلامی سے نجات دلائی اور وہ واپس مصر سے نکل کر پھر اپنے آبائی وطن جو سمجھئے جو حضرت ابراہیم کا بسکرن تھا یعنی فلسطین کی طرف روانہ ہوئے تو ان میں بھی ایک نسبت قائم تو ہو جاتی ہے لیکن وہ فاصلے سے ہیں سورہ مریم میں اور سورہ امیاء میں آپ کو قصد النبیین کے انداز کا بات ملے گی تو یہ آپ جب ہم پڑھیں گے تو بات نمائن ہو جائے گی البتہ ایک چیز کے لیے رات میں نے کہا تھا اس پر کوشتگو کل ہوگی سورہ مریم میں ہم نے اب تک جو پڑھا ہے سب سے پہلے حضرت زکریہ حضرت یحیاء کا تذکرہ ہوا پہلے رکو میں دوسرا رکو بہت طویل ہے اس میں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کا سلام علیہم ان کا تذکرہ ہوا ہے تیسرے رکو میں پھر حضرت عبراہیم علیہ السلام کا اور ان کے ساتھ ہی پھر حضرت عساق اور حضرت یعقوب کا تذکرہ ہوا ہے حضرت عبراہیم کے بارے میں کہا گیا اب یہ ایک نئی ترکیب ہے جو پہلی مرتبہ قرآن مجید میں آئی ہے اور میں نے اسی لئے آج کئی آیات تلاوت کی ہیں اگلے رکو کی کہ آپ یہ دیکھ سکیں کہ دو کے بارے میں آ رہا ہے رسولن نبیہ حضرت اسماعیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام رسولن نبیہ اور دو ہی کے بارے میں آیا یعنی حضرت عبراہیم علیہ السلام اور حضرت عدریس علیہ السلام تو اس میں فرق کیا ہے ظاہر بات ہے کہ یہ الفاظ مختلف ہیں ترکیب مختلف ہیں تو یقیناً ان کا مفہوم جدا ہے اگرچہ بہت ہی میرے ان کے حد تک کسی نے اس پر توجہ نہیں کیے بلکہ ایک بہت بڑے عالم تھے جو مفسر قرآن بھی ہیں ان سے جب میں نے تذکرہ کیا تو ان کا کہاں کیا واقعی ایسا ہے یعنی یہ کہ وہ تفسیر بھی لکھ چکے تھے لیکن انہوں نے توجہ نہیں کیا ہوتا یہ ہے کہ آدمی جب گنر جاتا ہے تیزی کے ساتھ اگر کسی چیز کے تتوجہ نہیں ہوتی کیا واقعی ایسا ہے کہ دو کے بارے میں ہے رسول النبیہ اور دو کے بارے میں ہے صدیق النبیہ تو میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ اس میں پھر کیا فرق ہے اس کے لئے میں چاہتا ہوں کہ جس حد تک تھی مجھ پر وہ بات اللہ تعالیٰ نے منکشف فرمائی ہے وہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں یہ جو ہم پڑھ چکے ہیں ایک پسورہ فاتحہ میں راستہ ان کا ہمیں دکھا اور اس ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا اس کی وضاہ سورہ نسا میں آئی یہ منعم علیہم جو ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے یہ جو جماعت ہے منعم علیہم کی اس کے چار درجات ہیں اوپر سے چلیں گے تو انبیاء سب سے اوپر ہیں پھر نیچے ان کے درجہ ہے صدیقین کا پھر ان سے نیچے شہداء کا اور پھر بیس لائن سمجھئے کہ وہ صالحین مومدین جنہیں ایک دل مسلمان ہیں مخلص ہیں صادق القول ہیں صادق الایمان ہیں یہ گویا کہ بیس لائن ہے نیچے سے چلیں گے تو اس بیس لائن سے وہ کشت ترقی کرے گا تو پھر درجہ اس کے لئے کیا ہے درجہ ہے اس لئے کہ اس سے آگے نبوت کا جو درجہ ہے وہ اقتصابی نہیں ہے وہ تو وہ بھی ہے اور وہ دروازہ بھی اب بند ہو چکا وہ ہمیشہ کے لئے وہ آوٹ آف باؤنس ہے اب نوع انسانی کے لئے وہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا اس صدیقین اور شہداء کے دنمیان کیا فرق ہوتا ہے اس کو آپ سمجھنینا چاہیے اور اس کو جدیر سائیکولوجی کی دو استلاحات کے حوالے سے آپ بڑی آسانی سے سمجھ سکیں گے اللہ تعالی نے عام طور پر انسانوں کو دو مختلف مزاجوں پر بنایا ہے ایکسٹروورٹس انٹروورٹس کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو باہر کی دنیا سے انہیں زیادہ دلچسپی ہوتی ہے کچھ کھیل کود میں سیر میں باغ یہ وہ باہر کی دنیا سے ملنا جلنا لوگوں سے ملیں گے وہ پبلک میں ہوں گے مجلس میں ہوں گے تو زیادہ چہکیں گے زیادہ خوش ہوں گے کچھ لوگ برخص بھی مزاج کے ہوتے ہیں وہ دروم بین قسم کے لوگ ہوتے ہیں انٹروورٹس وہ اپنے خیالات ہی میں مگن رہتے ہیں غور و فکر کرتے ہیں سوچ بیچار کرتے ہیں انہیں تنہائی زیادہ پسند ہوتی ہے تنہائی میں وہ زیادہ خوش رہتے ہیں تو یہ ایکسٹروورٹس اور انٹروورٹس دو مزاج ہیں بنیادی طور پر اللہ تعالی نے بنائے ہیں مختلف مزاج جو ہے اور ایک ہوتی ہے تیسری ایک کیفیت کے حسم میں یہ دونوں چیزیں بڑے توازن کے ساتھ ایم بی ورڈ یہ بہت شاہز ہوتا ہے بہت شاہز ہوتا ہے بہت کم لوگ ہوتے ہیں دنیا میں کہ جو واقعیتاً اس میں توازن قائم کر سکیں یا ادھر کا رجحان ہوگا یا ادھر کا رجحان ہوگا تو جو یہ انٹروورٹس ہوتے ہیں جو غور و فکر کرتے رہتے ہیں ان کے اندر جو ہے وہ یوں سمجھئے کہ فطرت کی جو اصل حقائط ہیں وہ کچھ زیادہ محفوظ رہتے ہیں ان کے غور و فکر کی وجہ سے پھر وہ کائنات کے بارے میں بھی سوچتے ہیں تو اس کائنات کے تمام آیاتِ الہیہ بھی گویا کہ ان سے ہم کلام ہوتی ہیں اشارے کرتی ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن تک گویا کہ وہ حقائق از خود روشن ہو چکے ہوتے ہیں ان تک کہ جیسے ہم نے سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے کہا کہ ایک کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنی فطرتِ سلیمہ اور عقلِ سلیم کی رہنمائی میں یہاں تک تو پہنچ گئے کہ اللہ کو پہچان لیا آخرت کو پہچان لیا یہ بھی سمجھ لیا کہ اللہ ہی کی بندگی کرنی چاہے کیسے کریں یہ پتہ نہیں اہدن السلاط المستقیم اب وہ راستہ مانتے ہیں کہ ہمیں راستہ دکھا یہ صدیقین ہوتے ہیں اور ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی کسی دبی کے دعوت ان کے کان میں آتی ہے وہ ایسے لپک کر قمول کرتے ہیں کہ گویا کہ منتظر بیٹھے تھے جیسے کوششت حضور کر کے بیٹھا ہوا کہ بس آدان کی آواز آ اور میں چلوں اتنا ہی ہوتا اسی لئے حضور نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہ میں نے جس کے سامنے بھی ایمان کے دعوت پیش کی اس نے کچھ نہ کچھ توقف ضرور کیا سوائے ابو بکر کے ایک لنگ لہرے کا توقف نہیں کیا گویا کہ وہ تو تیار بیٹھے ہوئے تھے البتہ جو ایکسٹروورٹس ہوتے ہیں وہ چونکہ ان کی توجہ نہیں ہوتی حقائر کی طرف وہ دنیا میں مگن ہیں کھیل کود میں ہیں شکار میں ہیں کشتیوں میں ہیں ہنسی مزاق میں ہیں گفتگووں میں لگے ہوئے ہیں تو انہیں کچھ زیادہ غور و فکر کی ان کی اندر جو ہے طبیعت کے اندر بیعلان نہیں ہوتا اس کا لہذا انہیں دیر لگ جاتی ہے نبی کی دعوت کو سمجھنے میں اس کی طرف متوجہ ہونے میں لیکن یہ ہے کہ جب ان کا توجہ ہو جاتی ہے ہوتی بھی آپ کو جذباتی انداز میں ہوتی ہے لیکن جب ان کی توجہ ہو جائے جذباتی انداز میں تو پھر یہ ہے کہ وہ چونکہ ہوتے ہیں ایکٹیو زیادہ ہوتے ہیں لہذا وہ اپنی فعالیت کی وجہ سے آگے نکل جاتے ہیں بظاہر وہ صدیقین سے آگے نکل جائیں گے فعالیت کی وجہ سے اس لیے کہ وہ فعال زیادہ ہیں اب اس کی مثال حضرت عمر ہیں حضرت حمزہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما چھ سال لگ گئے حضرت عمر کے بارے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب کوئی گھرانہ مختلف تھا وہ بنو عدی میں سے تھے حضور بنو حاشم میں سے تھے لیکن حضرت حمزہ کو کیوں دیر لگے ہیں چھ سال سگے چچا ہیں دودھ شریک بھائی ہیں ساتھ کے کھیلے ہم جولی ہیں نہا ایک محمد کرنے والے حضور سے اور اسی کیفیت کے اندر وہ ایمان لائیں ایک روزہ باہر سے شکار کھیل کر آ رہے تھے کئی دن باہر رہے تھے واپس آئے تو ابھی گھر میں داخل نہیں ہوئے تھے لونی نے کہا کہ آج تو ابو جہل نے بڑی مستاخی کی ہے آپ کے مہتیجے کے ساتھ اب اسی سنتے ہی آگ بھنگولہ ہو کر گئے ہیں کمان جا کے ماری ہے ابو جہل کے سر میں کہ تم نے یہ کیا ہے اور اسی وقت کا اچھا میں اس پر ایمان لائے آہ کرو مقابلہ تو یہ ان کے ایمان کا معاملہ تو یہ حمزہ ہے اس طرح حضرت عمر نے چلے تھے حضور کو قتل کرنے گی رانے سے لیکن اپنی بہن کے اندر جو دیکھی اس کے اندر یہ کہاں سے اتنی استقامت آگئی کہ بھائی جان چاہے آپ ہمیں قتل کر دیں جان سے مار دیں لیکن اب یہ جو دین ہم نے قبول کیا اس کو ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں بہنوئی کو تو مار مار کے لہو لہان کر دیا تو سید ابن زید کو بہن کو بھی مارا ہے لیکن پھر اچانک بدل گئے پھر وہی عمر جو ہے جو تلوار ننگی لے کے چلا تھا قتل کرنے کی جان سے گردن میں تلوار ہمائل کیے وہ جیسے غلام ہوتے ہیں ان کے ہاں غلاموں کا رواد یہ تھا ان کی تلواریں گردنوں میں ہمائل ہوتی تھی وہ آرہا ہے اور ایمان لارہا ہے تو یہ ہیں شہدہ صدیقین اور شہدہ تو اب مزاج جو ہے انبیاء میں بھی آپ کو ملے گا کچھ لوگوں کا مزاج شہدہ سے مناسبت رکھتا ہے حضرت اسماعیل کا آپ نے سنا ہوگا یہ واقعات قصوں میں آتے ہیں شکار جیسے کہ حضرت حمزہ کی کیفیت ہے وہ نکل جاتے تھے حضرت ابراہیم دو مرتبہ گئے ہیں ملاقات ہی نہیں ہوئی اس لیے کہ وہ اپنے شکار پر نکلے ہوئے تھے اس طرح کا معاملہ حضرت اسماعیل کا تھا حضرت موسیٰ بھی جلالی مزاج کے آدمی تھے ایک آدمی کو مکہ مارا ہے اور اس کی جان نکال دی حضرت ابراہیم وہ دوسری قسم وہ صدیق النبیہ ان کے مزاج جو ہے وہ اس نویت کا صدیقیت کے ساتھ مناسبت لکھنے والا تو نبوت تو ان کو بھی ملی نبوت ان کو بھی ملی لیکن مزاجی فرق کی وجہ سے ایک صدیق نبی ہے اور ایک رسول نبی ہے اس لیے کہ رسول کے ساتھ جو لفظ مناسبت لکھتا ہے وہ شہادت ہے تمام رسول شاہد بنا کر بھیجے گئے ہیں یہ جو کار رسالت ہے تبلیغ اور اتمام حجت اس کے ذات و عمل کا پہلو دیادہ ہے اور اس میں پھر شہدات زیادہ نمائے ہوتے ہیں تو رسولوں کے لئے تو ہے یہ اور جیسے کہ ہم نے پڑھا تو رسولوں کے ساتھ مناسبت لفظ کی جو ہے وہ شہادت کی ہے تو گویا کہ شہدہ کا مزاج رکھنے والے جو نبی ملے وہ رسول النبی یہاں ہیں اور صدیقیت کا مزاج رکھنے والے جن کو نبوت مل گئی وہ صدیق نبی ہیں تو حضرت ابراہیم وہ تو ہم پڑھ چکے تھے اب آگے چلیے ابھی اس موضوع پر مزید گفتگو سورہ حدید میں چل کر ہوگی اولائکہم الصدیقون والشہداء اندربہم اس کے جو دوسرے رکو کے آخر میں یہ آیت آئی ہے تو وہاں جا کر انشاءاللہ اس کے ساتھیں مزید پر گفتگو ہوگی وَسْقُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى اور کتاب میں تذکرہ کیجئے موسا کا اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا یقیناً ہم نے اسے خاص اپنا بنا لیا تھا اس کے تفصیل آگے آ جائے گی سورہ تاہا کے اندر وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا اور وہ رسول نبی تھے وَنَا دَيْنَاهُ مِن جَانِبِ تُورِ الْأَیْمَنِ اور ہم نے اس کو پکارا اس سے بات کی اس کو بلایا تور پہاڑ کے دہنی دانب سے وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيَا اسے قریب ہم نے بلایا سرگوشی کے لیے وَوْحَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا آخَاهُ حَارُونَ نَبِيًّا اور ہم نے اسے اپنی رحمت سے اس کو یہ مقام بھی عطا کیا کہ اس کے بھائی حارون کو بھی نبوت عطا کر دی کیونکہ یہ درخواست کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام میں وہ اگلی صورت میں آ جائے گا وَسْقُرْ فِي الْكِتَابِ اسْمَائِلِ اور طرح تذکرہ کیجئے کتاب میں اسمائیل کا بھی اِنَّهُ کَانَ صَادِقُ الْوَعْتِ یقیناً وہ بڑے وعدے کے سچے تھے اور خاص طور پر اشارہ ہو رہا ہے اتنا بڑا وعدہ جو حضرت ابراہیم سے اپنے والد سے انہوں نے کیا تھا کہ یا عبت افعل ماتومر ستجدنی انشاءاللہ صابرہ اب بجان کر گزریے جو بھی آپ کو اللہ کی طرف سے حکم آ رہا ہے مجھے زباہ کرنے کا حکم زباہ کر دیجئے انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے تو آخری وقت تک انہوں نے اپنے اس وعدے کو نبھایا اور گردن رکھ دی وہ بھی مزادی ہے اعتبار سے جو میں نے ارس کیا ہے حضرت حمزہ کیونکہ ویسے بھی نسل میں حضرت اسماعیل کی نسل میں سے ہیں تو اگر آپ دیکھیں گے تو بہت ہی ان کے درمیان شخصیت کی مشابہت نظر آئے گی رسول النبیہ وہ رسول نبی تھے وَقَانَ يَعْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَقَانَ عِنْدَ رَبِّهِ بَرْضِيَّ اور وہ حکم دیتے تھے اپنے گھر والوں کو نماز کا بھی اور زکاة کا بھی اور وہ اپنے رب کے نزدیک بہت ہی پسندیدہ تھے بہت ہی اللہ تعالیٰ کے منظور نظر کہہ لیجئے مرضیہ وَسْكُنْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيس اور تذکرہ کیجئے کتاب میں ادریس کا بھی یہ ادریس علیہ السلام جو ہیں یہ ایک نبی ہے کہ جو حضرت آدم اور حضرت نوح کے ماہ بین گدرے ہیں حضرت آدم اور حضرت نوح کے ماہ بین ایک اور نوح بھی گدرے ہیں قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے تورات میں شیس علیہ السلام تو نبی تو یہ ہیں حضرت آدم پہلے نبی پھر یہ دو اور نبی ہیں حضرت ادریس تورات میں ان کا نام حنوق ہے شیس کا نام سیس ہے وہ تو ٹھیک ہے اور قرآن مجید میں ان کا تذکرہ بھی نہیں ہے لیکن حضرت ادریس کا حنوق نام ہے لیکن یہ کہ یہ دونوں ہیں درمیان میں حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول حضرت انہو علیہ السلام ہے یہ دونوں نبی ہیں صرف وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِیسَ اور ذَذْكْرَہ کی جئے کتاب میں اس قرآن میں ادریس کا اِنَّهُ كَانَ صِدِّقَ النَّبِيَا یقیناً وہ بھی صدیق نبی تھے مزاجاً ان کا بھی وہی حضرت ابراہیم کے ساتھ مناسبت صدیقیت والا مزاج ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيَّا اور ہم نے انہیں اٹھایا تھا بہت بلند مقام تک اب یہ اٹھانا جو ہے ویسے تبادلوں کا خیال ہے کہ شاید وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح رفع سمادی ان کی ہوئی ہے چوتھے آسمان میں حضور کی ان سے ملاقات ہوئی ہے شبِ مراج میں لیکن ایک مفہوم اس کا یہ بھی ہے کہ موچا مقام دینا بلند مقام دینا اس لیے کہ یہاں الہ نہیں ہے وہاں جو ہے وَرَعْفِعُكَ اِلَيَّا جہاں کہا گیا حضرت عیسیٰ کے بارے میں تمہیں اٹھانے والا ہوں اپنی طرف تو اس سے مفہوم جو ہے بہت معین ہو جاتا ہے یہاں ضروری نہیں ہے کہ وہ مفہوم لیا جائے اُلَائِكَ الَّذِينَ عَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ دیکھئے وہی لفظ آگیا آپ یہ ہیں وہ لوگ جن پر انعام فرمایا ہے اللہ نے مِنَ النَّبِيِّينَ اُلَائِنَ عَلَيْهِمْ کے چار طبقات تھے اُن میں سے یہ اُنبِيَا کا تذکرہ ہو رہا ہے سب کا مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُلِيَتِ عَادَمِ اُولَادِ عَادَمْ میں سے وَمِنْ مَنْ حَمَلْنَا مَعْدُوحِ اور پھر بعد ان میں سے ان کی نسل میں سے ہیں جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ اس کشتی میں سوار کر آیا وَمِنْ ذُلِيَتِ عِبْرَاہِيمِ وَمِنْ مَنْ حَدَيْنَا وَجْتَبَيْنَا اور جنہیں ہم نے ہدایت دی اور جنہیں ہم نے چل لیا پسند کر لیا اِذَا تُطْلَعُ عَلَيْهِمْ آیَاتُ الرَّحْمَانُ ان کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ جب رحمان کی آیات ان کو پڑھ کر سنائی جاتی تھی خَرُّ سُجَّدَمْ وَبُقِيَّا تو وہ گر پڑتے تھے اللہ کی جناب میں سجدہ کرتے ہوئے روتے ہوئے فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ پھر ان کی جگہ پر بعد میں آگئے ان کے جانشین ہوئے ان کے وارث ہوئے ایسے ناخلف لوگ یہ خلف خلف جب آتا ہے لام کی جذبوں کے ساتھ تو ناخلف یعنی ایسے لوگ کہ جو اپنے اصلاف کے کردار اور ان کی بزرگی جو ہے اس کو برباد کرنے والے تباہ کرنے والے ان کی نیک نامی کو بٹا لگانے والے ناخلف فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ پھر ان کی غلاد میں سے ایسے ناخلف بھی پیدا ہوئے اضاعُ السَّلَاةَ جنہوں نے نماز کو تو ضائع کر دیا وَالتَّبَعُ الشَّهْوَاتِ اور خواہشات کی پیروی کی شہوات خواہشات جذبات فَصَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا تو ان قریب ان کی ملاقات ہو جائے گی گمراہی کے ساتھ یعنی گمراہی کا جو انجام ہے یہ اس سے دوچار ہو جائیں گے سوائے اس کے جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں فَأُلَائِكَ يَدْخُلُونَ الجَنَّةِ وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے وَلَا يُسْلَمُونَ الشَّيَا اور ان پر قطعا کوئی ضرم نہیں کیا جائے گا ان کا کوئی حق تلفی نہیں کی جائے گی ان کے پورے عمال کا انہیں بدلہ مل جائے گا یعنی ان کو کیا ملے گا وہ باغات بسنے والے باغات رہنے والے باغات جن کا کہ وعدہ کیا تھا رحمان نے اپنے بندوں سے غیب میں یعنی ظاہر بات ہے قرآن مجید میں وعدہ ہو رہا ہے تو اب نہ وہ جنت ہمارے سامنے ہے نہ خود اللہ تعالی رود الروم ہمارے سامنے ہیں ہم ایمان لارہیں اس پر غیب یُمِنُونَ بِالْغَيب اِنَّهُ کَانَ وَعْدُهُ مَاتِيَا یعنی اس کا وعدہ جو ہے وہ تو پورا ہونے والا ہی ہے اس کو تو وقت پر پہنچنا ہی ہے اب وہ اپنی جگہ پر بختہ ثابت ہوگا لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوَنِ اللَّهِ سَلَامًا وہ نہیں سنیں گے اس میں کوئی لغب بات بس صرف سلام ہی سلام ہر طرف سے فرشتے آ رہے ہیں تو سلام قیلًا سلامًا سلامًا وَلَهُمْ رِسْقُهُمْ فِيهَا بُقْرَةً وَعْشِيًا اور ان کے لئے ان کا رسک ہوگا اس میں صبح بھی اور شام کو بھی تِلْكَلْ جَنَّتُ الَّتِي نُورِسُ مِنْ عَبَادِهِ مَا نَا مَنْ قَانَ تَقِيَا یہ ہے وہ جنت جس کے وارش بنائیں گے ہم اپنے بندوں میں سے ان کو کہ جو متتقی ہوں گے خدا کرس ہوں گے اللہ سے ڈبنے والے ہوں گے وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكُ اور اے نبی ہم نہیں نازل ہوتے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو ان دونوں کے مابین ہے اور اے نبی آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے یہ بہت اہم مضمون ہے اور در حقیقت ایک مضمون کا یوں سمجھئے کہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے جس کی پہلی کڑی یہ ہے اس کو یوں سمجھئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن مجید سے شغف تھا اور محبت تھی اور شوق تھا آپ کا تو جو وقفہ پڑ جاتا تھا وہی میں وہ آپ پر بڑا شاخ گزرتا تھا آپ کہتے تھے کہ وہی جلدی جلدی آئے تاکہ آپ اس سے اور اپنے وجود پرمور کو مزید منور کریں آپ جو ہے قرآن مجید جو آپ کو عشد تھا اس کے بنا پر اس میں آپ کو اجلت رہتی تھی کہ جلدی آئے قرآن اس حوالے سے آپ نے حضرت جبرائیل سے شکوا کیا کہ آپ وقفے وقفے سے آتے ہیں ہم انتظار کرتے رہتے ہیں اس کا یہ جواب ہے جہاں دیا جا رہا ہے اے نبی ہم اپنی مرضی سے نہیں نادل ہو سکتے ہم نہیں نادل ہوتے مگر آپ کے رب کے حکم سے یہ بہت ہی یعنی یوں سمجھئے کہ گہرے الفاظ ہیں جو ہمارے آگے ہے اس کا اختیار بھی اللہ ہی کا ہے جو ہمارے پیچھے ہے اس کا اختیار بھی اللہ ہی کا ہے آگے اور پیچھے کے ماں بین کون ہے پھر ہم میں میرا وجود میرے آگے میرے پیچھے اور ان دونوں کے درمیان کون ہے میں میں گویا کہ بلکل یا اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہوں فرشتے کی یہی شان ہے کہ فرشتہ جو ہے جو حکم ملتا ہے ان کا معاملہ یہ ہے کہ جو بھی اللہ کا حکم ہے گویا کہ وہ تو اس سے سر تابع نہیں کرتے سرے موس میں فرق نہیں ڈالتے ہم نہیں اترتے یا اتر سکتے مگر آپ کے رب کے حکم سے اسی مسئلہ تو اسی کے مشیعت ہوتی ہے وہ وہی دے کر ہمیں بھیجتا ہے لہو ما بین آئی دینا وما خلفنا وما بین ظالک وما کان رب کا نصیعہ اور اے نبی یہ جو کچھ تاخیر ہو جاتی ہے کسی بھول کی وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ کو کوئی نسیان لائق ہو گئے آئے تو تھوڑی دیر کے لئے توجہ کئی اور ہو گئی یہ معاذ اللہ تیرا رب جہاں بھولنے والا نہیں ہے بلکہ یہ حکمت کے تحت ہے اللہ تعالی کی مشیعت یہ ہے جو ہم پڑھ چکے سورہ بنی اسلائیل میں بھی یہ ہماری حکمت ہے کہ ذرا وقفے وقفے سے آپ یہ قرآن لوگوں کو پڑھ کر سنائیں رب السماوات والارض وہ رب ہے آشمانوں کا اور زمین کا وما بینہما اور جو ان دونوں کے ما بینے فعبد ہو پس اسی کی بندگی اور پرستش کیجئے وستبر علی عبادتی اور اسی کے اس کی عبادت کے اوپر پوری طرح جمع رہی ہے سمر کیجئے حل طالب لہو سمیعہ تو کیا تم جانتے ہو کہ اس کی سی شان کا کوئی اور بھی کوئی اور ہستی ہے ظاہر بات ہے جو شان اللہ کی ہے اس کی سی شان رکھنے والی کوئی اور ہستی قائدات بھی موجود نہیں وَيَقُونَ الْإِنسَانُ عَيْدَا مَا مِتْتُ لَصَوْفَ اُخْرِدْ وَحَيَّا اور یہ انسان کہتا ہے حیران ہو کر کیا میں جب مر جاؤں گا تو پھر مجھے جودہ کر کے اٹھا لیا جائے گا یعنی یہ وہ لوگ ان میں سے جو باعثِ بادل موت کے منکر تھے میں نے بارہ آپ کو بتایا ہے کہ اکثر و بیشتر تو وہ مانتے تھے لیکن وہ کہتے تھے کہ وہاں ہمیں چھڑانے والے ہیں ہمارے شفعاء ہیں ہاؤ لائے شفعاء نائند اللہ تو باعثِ بادل موت کے وہ منکر نہیں تھے لیکن ایک طبقہ ان میں ایسے لوگوں کا بھی تھا اب یہ ان کی بات ہو رہی ہے وَيَقُونَ الْإِنسَانُ عَيْدَا مَا مِتْتُ لَصَوْفَ اُخْرَدْ وَحَيَّا کہ جب میں مر جاؤں گا پھر مجھے دوبارہ اٹھا لیا جائے گا اور نکال دیا جائے گا اَوَلَا يَسْكُرُ الْإِنسَانُ تو کیا اس انسان کو یہ یاد نہیں ہے اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلِ وَلَمْ يَكُشْئَيَا کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا اور ہم نے اسے پیدا کیا ہے تو کیا مشکل ہے ہمارے لیے دوبارہ اس کو پیدا کر دینا کیا تھا وہ پہلے اس کی کیا حقیقت تھی یعنی جہاں سے ہم اپنے آپ کو جانتے ہیں وہ بھی ظاہر بات ہے کہ نطفہ ایک ہے اس سے ہمارا آغاز ہوا یہ تو سب بھی جانتے ہیں تو اس سے اللہ تعالی نے اگر انسان بنا دیا ہے تو کیا اللہ تعالی دوبارہ تمہیں پیدا نہیں کر سکتا فَوَرَبَّكَا تو قسم ہے تیرے رب کی لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالْسَّيَاطِينَ ہم جمع کریں گے ان سب کو بھی اور تمام شیطانوں کو سُمَّ لَنُحْذِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِسِيَا اور پھر ہم سب کو جمع کر لیں گے جہنم کی گر کہ یہ اپنے بھٹنوں کے بد گرے ہوئے ہوں گے سُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيَاتٍ اَيَّهُمْ اَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَانِ عَقِيَّ پھر ہم ہر گروہ میں سے ہر قوم میں سے پھر نکالیں گے کون ہیں وہ جہاں سب سے زیادہ اکڑنے والے تھے رحمان کے مقابلے میں بلاؤ ادھر سے ابو جہل کو اور بلاؤ ادھر سے پھر ہم خوب جانتے ہیں ان لوگوں کو کہ جو بہت زیادہ قابل ہوں گے اور سب سے پہلے داخل ہونے والے ہوں گے اس جہنم کے اندر وَإِن مِنْكُمِ اللَّهُ عَرِدُهَا کَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْدِيَ اور تم میں سے کوئی بھی نہیں ہے مگر یہ کہ اسے ایک مرتبہ جہنم پر آنا ہوگا یہ فیصلہ ہے تیرے رب کا حتمی تیشدہ حتمن مقضیہ اس کا مفہوم سمجھا گیا ہے میں اسے اتفاق کرتا ہوں کہ اصل میں وہ پل سرات جس کا تذکرہ آئے گا سورہ حدید میں بھی اور پھر سورہ تحریم میں بھی جس کو ہم پل سرات کیا جاتے ہیں سرات ہے وہ یہی سرات مستقیم جس پر ہم چل رہے ہیں یہ عالم برزخ کے اندر جا کر اور قیامت کے دن یہی پل سرات بن جائے گا اور یہ جہنم کے اوپر ہوگا گویا کہ اس پر سے گزر کر لوگ داخل ہوں گے جنت کے در تاکہ مشاہدہ کر لیں کہ اللہ تعالی نے کس چیز سے ہمیں بچایا ہے اور وہاں پر جو جہنمی ہیں وہ ٹھوکرے کھا کھا کر اس میں گرتے جائیں گے چونکہ ان کے پاس روشنی نہیں ہوگی یہ مضمون جو ہے کھل کر آئے گا سورہ حدیث میں اور سورہ تحریم میں تو یہ فرمایا کہ آنا تو ہرے کو پڑے گا ہر انسان کا گزر اس پر ہوگا تاکہ اور اس بھی یہ کہ یقینا جو بچا لیے جائیں گے ان کے دل میں کس قدر اللہ تعالی کی اس رحمت کا اور مغفرت کی قدر کتنی ہوگی کہ اللہ نے ہمیں کس انجام سے بچایا ہے پھر وہاں سے ہم نجات دے دیں گے بچا کر لے جائیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کہ تقویٰ کے روش اختیار کی تھی دنیا میں اور چھوڑ دیں گے ظالم کوسی میں پڑے گئے وہ وہاں پر پڑے جائیں گے گرتے جائیں گے اور اہل ایمان اور اہل تقویٰ نکل جائیں گے وَعِذَا تُطْلَعَ عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا بَيَّنَا تِن اور جب انہیں ہماری روشن آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا تو کہتے ہیں یہ کافر لوگ اہل ایمان سے اَيُّ الْفَرِيقَنِ خَيْرٌ مَقَامٌ وَاَحْثَنُ نَدِيَّا دونوں جماعتوں میں سے دونوں گروہوں میں سے کن کے مکان و مقام بہتر ہیں اور کن کی مجلسیں بہت اچھی ہیں یعنی اے مسلمانوں دیکھو تم اور تمہارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گر جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نہ ان کے پاس دنیا بھی دولت ہے نہ حیثیت ہے نہ وجاہت ہے ایک ہم ہے دیکھو ذرا ابو جہل کی مجلس جا کے دیکھو کتنی آباد ہے بڑے بڑے چودری لوگ آ کر اس کے پاس بیٹھتے ہیں ذرا کہیں جا کر ورید بن مغیرہ کی چوپال دیکھو اس کی چوپال جو ہے اس کی کیا شان ہے تو یہ وہی بات جو کہ ہم سورہ کحف میں پڑھائے ہیں جو دو افراد کے مابین مقالمہ ہوا تھا کہ دوسرے نے کہا تھا کہ بیرے پاس مال زیادہ ہے اسیدہ انہوں نے کہا کہ ایل فریقہ نے خیرن مقامن وحسن ندیہ یہ دو گروہ دیکھنے تمہارے سامنے ہیں ایک معلوم ہوتا ہے کہ مفلس ہیں کلاش ہیں وہ غلام لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں بلال بیٹھا ہوا ہے وہاں وہ ابو فقی بیٹھا ہوا ہے یہ جو امار ہے اور یہ فلاں ہے اور یہ یاسر ہیں یہ لوگ ہیں ادھر جا کر دیکھو وہ کتنی سجدھج کے ساتھ شان و شوکت کے ساتھ ان کی محفلیں ہیں کیا کچھ ساز و سامان ہے کیسے قالن بیچے ہوئے ہیں ایل فریقہ نے خیرن مقامن وحسن ندیہ وکم احلقنا قبلہم من قرنن اور ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو حلاق کیا ہے ہم احسن و اساسن و وریہ وہ ان سے بھی کہیں پڑھ کر تھے اپنے اساس البیت اساس اس کو ہم اساسہ کہتے ہیں ساز و سامان میں اور نام و نمود میں شان و شوکت میں ریع ان کی شان و شوکت ان سے بھی کہیں پڑھ کر تھے اور وہ حلاق ہوئے قوم عاد اور قوم سمود یہ سب کا اور قوم شعیب قل من کانا فی الضلالت فلیمدد لہ الرحمان مددہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے جو اشسبی ضلالت میں گمراہی میں ہے تو اللہ کا یہ طریقہ ہے قائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے پھر اور ڈھیل دیتا ہے رسی دراز کرتا ہے اس کو اور نعمتیں دے دیتا ہے حتی اذا راؤ ما یوعدون یہاں تک کہ جب اچانک وہ وقت آ جائے گا کہ جس کے ان کو دھمکی دی جا رہی ہے امالعذاب و امساہ یا تو دنیا میں عذاب آ جائے حلاقت عذاب استثال یا قیامت فَسَيَعْلَمُونَ تَبْ وہ جان لیں گے مَنْ هُوَ شَرْمُ مَقَانَمْ وَعْظَفُ جُنْدَى کہ کون ہے جو اپنے مقام و برتبے کے اعتبار سے بتر ہے اور کون ہے جو لشکر اور اپنے لاو لشکر کے اعتبار سے کب زورتر ہے اس وقت وقت چلے گا کہ محمد زیادہ طاقتور تھے صلی اللہ علیہ وسلم یا ابو جہل زیادہ طاقتور تھا آخرت میں جا کر حقیقت کھل جائے گی اس وقت تو یہ ایک سراب ہے نظر آ رہا ہے ایک ڈراما ہے کھیل ہو رہا ہے حقیقت جو ہوگی وہ منکشم ہو جائے گی اس دن وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اَحْتَدَوْ خُدًا اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی حدیت میں اضافہ کرتا ہے جو ہدایت کے راہ اختیار کرے اللہ بڑھاتا ہے ان لوگوں کو ہدایت میں جنہوں نے ہدایت اختیار کی وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ وَخَيْرٌ اِنْدَ رَبِّكَ سَوَابٌ وَخَيْرٌ مَرَدَّ اور یقیناً نیک باقی رہنے والے تو وہ نیک عمل ہے یہ مال و دولت باقی رہنے والا نہیں ہے یہ تو یہیں کی شئے یہیں رہ جائے گی باقیات و صالحات بقا اگر ہے دوان ہے انسان کے ساتھ اس عالم آخرت میں جانے والی کوئی شئے ہے تو باقیات و صالحات ہیں وہ تو نیک کام ہیں خیرُن اِنْدَ رَبِّكَ سَوَابًا وہ یقیناً تیرے رب کے نظیق بہت بہتر ہیں بدلے کے اعتبار سے بھی وَخَيْرٌ مَرَدَّ اور اس عدبار سے بھی کہ لوٹ کر جایا جائے ان کے پاس جب ہم وہاں پہنچیں گے ہمیں اپنے عامال جو ہیں وہاں منتدر ملیں گے ان کی جزا بلکہ یہ کہ کہا جائے گا یہ تمہارے عامال ہی ہیں ان کی شکل بدل گئی ہے اَفَرَائِتَ الَّذِي كَفَرَ بِعَيَاتِنَا وَقَالَ لَوْتِيَنَّ مَعْلَمْ وَوَلَدَا تو کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیات کا تو کفر کرتا ہے اور کہتا ہے مجھے تو لازمًا ملے گا مال بھی ملے گا اور اولاد بھی ملے گی یہ وہی بات سمجھنی ہے سورہ کہف میں آ چکی ہے اس نے کہا تھا وَلَا اِرُونِتُّ اِلَا رَبِّي لَعْجِدَنَّا خَيْرًا مِنْحَا مُنْقَلَبًا تم جو ہو جوتیاں پھٹکار رہے ہو یہاں پر بھی تمہیں وہاں بھی کچھ نہیں ملنا اگر واقعی آخرت ہوئی گئی اول تو مجھے گمان نہیں میں نہیں سمجھتا کہ وَلَا اِرُونِتُّ اِلَا رَبِّي لَعْجِدَنَّا خَيْرًا مِنْحَا مُنْقَلَبًا تو مجھے وہاں پر بھی اچھا ہی ملے گا جیسے یہاں اچھا ملا ہوا ہے وہی اسی طرح یہ ہے کہ ان کا ہمیں تو وہاں پر بھی ملے گا آخرت میں بھی بہت سامال بھی ملے گا اولاد بھی ملے گی اطلال غیب یہ دنیا میں بھی مراد ہو سکتی ہے لیکن میں نظر آخرت ہی مراد ہے اطلال غیب کیا وہ غیب پر مطلع ہو چکا ہے اس نے جھانک کر دیکھ لیا ہے غیب کو امیت تخذ عندر رحمانِ اہدا یا وہ کوئی رحمان سے عہد لے چکا ہے پکا قول و قرار لے چکا ہے جس پر اس یقین سے کہہ رہا ہے کہ اسے تو مال بھی ملے گا اور اولاد بھی ملے گی کلہ ہرگز نہیں سَنَقْتُبُ مَا يَقُول جو کوئی یہ کہہ رہا ہے وہ ہم لکھ لیں گے تاکہ جواب نہیں پوری کرنی پڑے کہ کیا کیا بکواس کم کیا کرتے تھے وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدَّا اور پھر عذاب کے اندر ہم اس کے اضافہ کرتے چلے جائیں گے اضاف کو جو عذاب کو اس کے لئے کھیشتے چلے جائیں گے وَنَرِسُهُ مَا يَقُول اور جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اس کے وارث تو ہم ہوں گے سارا مال دنیاوی سامان جو بھی کچھ ہے وہ تو ہماری وراثت میں آ جائے گا وَيَاتِنَا فَرْدَا اور وہ جب آئے گا ہمارے سامنے ہماری عدالت میں پیش ہونے کے لئے تو ایک فرد کی حصیت سے آئے گا نہ اولاد ساتھ ہوگی نہ مال نہ خدم نہ حشم نہ قوم نہ ہم نشین نہ ہاشیہ نشین کوئی نہیں ہوگا وَاتَّخَبُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً انہوں نے اللہ کی سوا کو اختیار کر لیے ہیں اپنے معبود لَيَكُونُوا لَهُمْ عُزَّا تاکہ وہ ان کے بددگار بنے ان کے لئے سہارہ بنے پشت پناہ بنے اللہ کے ہاں انہیں کو چھڑا سکے عذاب سے کہ اللہ ہرگز نہیں سَيَكْفُرُونَ بِعْبَادَتِهِن وہ تو ان کی عبادت کا انکار کریں گے جیسا کہ پہلے بھی آ چکا ہے وہ فرشتے ہوں اولیاء اللہ ہوں انبیاء ہوں حضرت عیسیٰ ہوں شیخ عبدالقادر جلانی ہوں کوئی بھی ہو ان کا تو مانگو تو کفر کر لے گا کہ تم کیا کہہ رہے ہو ہمیں تو معلوم بھی نہیں تھا کہ تم ہم سے دعائیں کرتے رہے اور ہمیں سمجھتے رہے کہ ہم تمہیں چھڑا لیں گے سَيَكْفُرُونَ بِعْبَادَتِهِن وہ انکار کریں گے ان کی عبادت کا وَيَكُونُنَ عَلَيْهِمْ زِدَّا اور وہاں ان کے مخالف ہوں گے انہیں وہاں پر پروسیکیونٹ کروائے گے کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ہم کافروں پر شیعتین کو بھیجتے رہتے ہیں یعنی یہ کہ یہ شیعتین جن جو ہیں یہ ان پر حملہ آور ہوتے رہتے ہیں اور انہیں خوب مبھارتے رہتے ہیں گناہوں کے اوپر اور انہیں اور سرکشی کے اوپر عبادہ کرتے رہتے ہیں وجہ کیا ہے کہ خود انہوں نے شیطان کی رفاقت کو اختیار کی ہے فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ اب یہ مظلون یہاں دوسری مرتبہ آگیا اجلت نہیں ایک تو فرمایا قرآن مدید کے زمن میں اجلت نہ کیجئے اس کی جو بھی تنزیل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت جو اس میں تدریج ہے اسی کو آپ سمجھ یہ کہ خیق اسی میں ہے آپ کا شوق اپنی جگہ ہے لیکن یہ کہ ایک دوسری بات فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ ان کے بارے میں بھی آپ جلدی نہ کیجئے ایسا نہ ہو کہ آپ کے دل میں یہ خیال آئے کہ اب ان کو فارِ مکہ کی رسی جو ہے بزید دراز نہیں ہونی چاہیے اب ان کو پکڑ لیا جانا چاہیے انہوں نے حد کر دی ہے جس طریقے سے کہ حضور کو زش کیے ہوئے تھے وہ ہم دیکھتے چلے آرہے ہیں سولہ نعام سے لیکن اے نبی جلدی نہ کیجئے فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ ان کی بُخَالِفَتْ عَلَا یہاں پر آرہا ہے فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ اِنَّمَا نَعُدْدُ لَهُمْ عَدَّا ہم ان کی پوری پوری گنتی کر رہے ہیں ایک ایک عمل ان کا لکھا جا رہا ہے ہر چیز کا ان کو جواب نہیں کرنی ہوگی ہر چیز کی ان کو سزا مل جائے گی لیکن یہ کہ ہمارے ہر کام کے اندر جو بھی فطری تدریج ہے جو اس کا اس کی جو توقیت ہے اس کا جو نظام ہم نے بنا رکھا ہے وہ اسی کے مطابق ہوگا یوم نحشر المتقین یا الرحمانِ وفدہ یاد کرو جس دن کہ ہم جمع کریں گے اہلِ تقویٰ کو وہ رحمان کے طرف آئیں گے مہمانوں کی صورت میں جیسے مہمانوں کا استقبال ہوتا ہے وفد آیا ہے وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدَا اور جو مجرم ہیں انہیں ہم دھکے لیں گے دھکے دیں گے ہاں کر لے جائیں گے جہنم کی طرف جیسے کہ کوئی پیاسے جانور جاتے ہیں گھاٹ کی طرف لَا يَمْلِكُنَ الشَّفَعَاتَ إِلَّا مَنِ اتَّخَضَ عِنْدَرْ رَحْمَانِ اَحْدَى کسی کے بھی کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی سوائے اس کے جس نے رحمان کے پاس اپنا ایک مقام حاصل کر لیا ہے یعنی ایک شخص جو ہے بنیادی طور پر اللہ کے ساتھ اس نے اپنا عہد نبھایا ہو اللہ کی بندگی کر رہا ہو کوئی خطائیں ہو گئی ہیں کوئی غلطیاں ہو گئی ہیں جیسے کوئی پھسد جاتا ہے کوئی کمزور بھی ہوتا ہے انسان ایسے لوگوں کے لیے تو شفاعت مفید ہو سکتی ہے لیکن جو سرے سے اس عہد جکوں کی خلاب ورزی کر رہے ہو جو بجائے مشرق کے ان کا روخی مغرب کی طرف ہو بجائے کعبے کے ان کا روخی جو ہے کسی اور شہ کی طرف ہو تو ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے شفاعت نہیں ہے وَقَالُوا تَخَدَرْ رَحْمَانُ وَلَدَ اور انہوں ایک اور عقیدہ گھڑ لیا ہے کہ رحمان نے اپنے لیے اولاد اختیار کی ہے لَقَدْ جَيْتُمْ شَيْعَنْ اِدَّا دیکھو تم نے یہ بہت بڑی بھاری بات کہی ہے یہ بہت بڑی گستاخی ہے اللہ کی جناب میں اور کتنی بھاری گستاخی ہے درہ نوٹ کیجئے الفاظ تَقَادُ سَمَاوَاتُ وَيَتَفَتَّرْ نَمِنْ ہو قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے تمہاری اس گستاخی پر وَتَنْشَقُ الْأَرْضُ اور قریب ہے کہ زمین شق ہو جائے وَتَخِرُّ الْجِبَالُ وَحَدَّ اور یہ پہاڑ جو ہے دھماکے کے ساتھ گر پڑے اَنْدَعُوا لِلْرَحْمَانِ وَلَدَا کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا قرار دیا بیٹی قرار دی مشرقینِ عرب نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا دیا عیسائیوں نے حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا بنا دیا اور یہودیوں نے عزیر کو خدا کا بیٹا بنا دیا اَنْدَعُوا لِلْرَحْمَانِ وَلَدَا وَمَا يَنْبَغِي لِلْرَحْمَانِ اَنْ يَتَّخِذَ وَلَدَا رحمان کے تو یہ شایانِ شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو اولاد بنائے یہ اس کی وضاحت میں کر چکا ہوں کہ اولاد کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جو خود فانی ہو ہمیں والوں میں امر جائیں گے ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا اولاد کے ذریعے سے ہمارا نام زندہ رہے گا یہ اصل میں ایک اپنے ہی تسلسل انسان سمجھتا ہے کہ میری ہستی کا تسلسل ہے میری اولاد گویا کہ میرا اپنی بقا کی ایک شکل ہے اس لیے کہ یہ انسان کے اندر ہے مجھے یاد ہے جب ہم پڑھتے تھے کالج میں تو الفا ایک کمپنی ہوتی تھی لاہور میں یا فائل کورز وغیرہ بناتی تھی نوٹ بکس کے تو اس میں پیرامیڈز کے عنوان سے جو بہترین الفاظ دیکھے ہوئے تھے ابھی مجھے یاد ہے کہ یہ جو ان لوگوں نے فرائلہ نے اتنے بڑے بڑے پیرامیڈز بنادی کائے کے لیے بنا دی ہے تاکہ ہمارا نام رہے ہم تو نہیں ہوں گے نام رہے گا تو گویا کہ انسان کے اندر ایک خواہش ہے بقا کی وہ اپنا دوام چاہتا ہے یہ اسے پتا ہے کہ میری ذاتی طور پر تو میرا دوام ہے تو میں کوئی عمارت ملا دوں میرا نام جو ہے اس کے حوالے سے دنیا کے اندر رہے اور یہی معاملہ اولاد کا ہے کہ اولاد سے انسان کے سب سے زیادہ جو اس کو خواہش ہوتی ہے وہ اپنا بقا اپنا تسلسل وہ سمجھتا ہے کہ میری اپنی کنٹنویٹی ہے جو میری اولاد کے ذریعے سے ظاہر بات ہے کہ اللہ ہمیشہ خود باقی رہنے والا ہے تو اس کے شایان شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنی اولاد بنائے اسے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے تو تمہارے لیے ہے معاملہ کہ تم فانی ہو لہذا تمہیں ضرورت ہے کہ کوئی تمہارا نام لے باقی رہے نہیں ہے کوئی بھی آسمان ورزمین میں کوئی بھی مگر یہ کہ وہ حاضر ہوگا رحمان کی عدالت میں بندے کی حیثیت کسے باشد جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حاضر ہوں گے تو بندے کی حیثیت عبدہو ورسول عبد اور حضر فرماتے ہیں کہ اس روز میدانِ حرش میں لباؤ الحمد بیدی میرے ہاتھ میں ہوگا حمد کا جھنڈا اور اس روز جو میں حمد کروں گا اللہ کی وہ آج نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں گے محمد الرسول اللہ عدالتِ خداوندی میں کھڑے ہو کر تو معلوم یہ ہوگا کہ جو بھی آئے گا بندہ بن کر آئے گا وہ عیسیٰ ہوں یا عیسیٰ بن مریم آنتا قلتا لننا سے اتخذونی و امیہ الہین من دول اللہ یہ سوال کیا جائے گا کہ نہیں تو فرمایا کہ ان کل من فی السماوات واللہ یقینا کوئی نہیں ہے آسمانوں اور زمین میں اللہ آت الرحمن عبدہ مگر وہ رحمان کی خدمت میں ہائے گا حاضر ہوگا بندے کی حسیت سے لقد احساہم اس نے ان سب کی گنتی کی ہوئی ہے ان کا پورا ہاتھا کیا ہوا ہے کوئی چھپ نہیں رہے گا چاہی بچ کر نہیں رہے جائے گا و عدہم عدہ اور ہم نے پوری پوری جنکی رکھی ہوئی ہے و کل لہم آتی ہے یوم القیامت فردہ اور قیامت کے دن یہ سب کے سب آئیں گے تو ایک فرد کی حسیت سے انڈیویجوری کے پیسی تیم میں محاسبہ ہوگا نہ ماں باپ ساتھ ہوں گے کوئی شفاعت کرنے کے لیے کوئی گرڑانے کے لیے نہ اولاد ہوگی نہ شوہر کے ساتھ جوری ہوگی نہ جورو کے ساتھ شوہر ہوگا کچھ نہیں ہر ایک شخص نفسی نفسی اپنی جان وَكُلَّهُمْ آتی ہے یوم القیامت فردہ میری جو کتاب ہے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حاضر و مستقبل اس میں چپٹر ہے قرآن کا قانون عذاب کہ عذاب جو قوموں کے اوپر آتا ہے وہ دنیا میں آتا ہے آخرت کا عذاب جو ہے وہ افراد کے لیے محاسبہ اجتماعی جو ہوتا ہے وہ اللہ کا دنیا میں ہوتا ہے لیکن آخرت کا حساب وہ جو ہے محاسبہ انفرادی اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا عَمِرُوا صَالِحَاتِ سَيَجْعَلُوا لَهُمُ الرَّحْمَانُ وَدَّا یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا قریب رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا یعنی لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دے گا یہی ابو بکر ہوں گے جن کا نام کس تازیم سے لوگ لیا کریں گے کس محبت سے لیا کریں گے یہی بلال ہوں گے جن کی جو تازیم ہوگی جن کی کتنی محبت کی جائے گی اب یہ دورہ وقت ہے کٹھن ہے سَيَجْعَلُوا لَهُمُ الرَّحْمَانُ وَدَّا حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو پہلے فرشتوں کو جبرائیل سے کہا جاتا ہے کہ میں اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہوں اعلان کر دو وہ فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں ان کے دل میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے پھر وہ عام دنیا میں اور لوگوں کے اندر اس کے دل میں اس کی ایک محبت ڈال دی جاتی ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِ ایک یہ آیت بڑی اہم ہے تو ہم نے اس قرآن کو يَسَّرْنَاهُ اس کو قرآن کو آسان کر دیا ہے بِلِسَانِ کا آپ کی زبان پر یا آپ کی زبان کے ساتھ یعنی عربی زبان میں یہ بہت آسان ہے بہت ہی ستھری زبان ہے سادہ زبان ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ سہلِ مُمْتَنَع اس کے اندر سقالت نہیں ہے بوجھرپن کا نہیں ہے بہت بھاری برکہ ملکواز کہیں کہیں شاز شاز آئے ہیں ورنہ عام تو اپنے قرآن مجید جو بڑی سلیس زبان میں ہے اِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ لِسَانِكَ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِين تاکہ آپ بشارت میں اس کے ذریعے سے متقیوں کو وَتُنزِرَ بِهِ قَوْمًا لُدَّا اور اس کے ذریعے سے انذار فرمائیں یعنی آپ کی دعوت کا مرکز و محور اور آپ کا آلہ جو ہے آلہ دعوت آلہ انقلاب تو قرآن مجید انذار کیجئے قرآن کے ذریعے تبشیر کیجئے قرآن کے ذریعے تذکیر کیجئے قرآن کے ذریعے تذکیر ہو واضح قرآن کے ذریعے یا ایوناس تجارت کم موئو عزت من ربکم اس سے بڑا واضح اور کوئی نہیں تذکیر نفس ہو قرآن کے ذریعے سے شفاؤنِ معافی صدور یہ ہے سورہ یونس میں بھی آ چکا سورہ بنی اسرائیل میں بھی آ چکا وَنُنَزِّرُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَاؤنُ وَرَحْمَةٌ لِلْمُومِنِينَ تو قرآن مجید ہی در حقیق دعوت و تنبیت کا اور تعلیم کا کوئی اکے اس کا مہور ہے مرکز و مہور فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِالْنِسَانِكَ لِتُمَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنزِرَ بِهِ قَوْمًا لُدَّا وَكَمْ أَحْلَقْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْدٍ اور ان سے پہلے ہم نے کتنے ہی قوموں کو ہلاک کیا حَلْ تُحِسُ مِنْهُمْ مِنْ اَحْغِنُ ان میں سے کسی کی کوئی آہٹ تمہیں نظر آتی ہے کہیں کوئی باقی ہے نام و نشان کہیں آدھ کا کوئی نام و نشان باقی ہے اَوْ تَصْبَعُ لَهُمْ ذِكْرَا رِقْضَا یا کہیں ان کی کوئی بھنگ تمہارے کان میں آتی ہے فَالُمَا نَسِيَمْ مَنْسِيَا ختم ہو گئے تو اسی طریقے سے یہ آج اکڑ رہے ہیں ان کا حال بھی ہی ہو جائے گا مَوْلَا يَعْصَلِّ وَأَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَادًا عَلَى خَبِی بِكَا خَيْرِ الْخَلْقِ کُلِّهِ بِمَوْلَا يَعْصَلِّ وَأَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَادًا عَلَى خَبِی بِكَا خَيْرِ الْخَلْقِ کُلِّهِ بِمَوْلَا يَعْصَلِّ وَأَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَادًا عَلَى خَبِي